ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارما سیجدانش اور آج ہم بات کریں گے ویزل کمبنی کی میلیکس ہومیپیتک کریم کے بارے میں فرینڈز میلیکس ہومیپیتک کریم کو جھائیوں کو ساف کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ جھائیوں کو ساف کرنے کی ایک بہتی سیف اور ایفیکٹیو ہومیپیتک کریم ہے آج ہم اس کریم کے یوزز اس کے کمپوریشن کس طرح سے اس کو لگاتے ہیں اور اس کو لگاتے سمیں کن کن باتوں کی ساف دھانے رکھنے چاہیے اس بارے میں بات کریں گے تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز میلیکس کریم یہ ایک انٹی ملازمہ کریم ہوتی ہے ملازمہ کو سامانے بھاشا میں جھائیاں بھی بولتے ہیں یہ ایک پگمنٹیشن کا ڈسورڈر ہوتا ہے اس میں اسکن پر براؤن کلر کے ڈارک براؤن کلر کے یا گری کلر کے پیچز بن جاتے ہیں جو عام طور سے چہرے پر زیادہ ہوتے ہیں جیسے کی ماتھے پر، گالوں پر، ٹھوڑی پر یا ناک پر انہوں کو جھائیاں بولتے ہیں اور یہ جھائیاں پرشوں میں اور محلاؤں میں دونوں میں ہوتی ہیں مگر سامانے تے یہ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ محلاؤں میں یہ جھائیاں زیادہ ہوتی ہیں جھائیاں ہونے کے کافی کارن بھی ہوتے ہیں جیسے کی اسٹریس یعنی کہ تناؤں کا زیادہ لینا اس کے علاوہ سن ایکسپوزر یعنی کہ دھوم میں زیادہ کام کرنا یا دھوم میں زیادہ رہنا اس کے علاوہ سموکنگ بھی اس کا ایک بڑا کارن ہوتا ہے محلاؤں میں ہارمونال ایمبیلنس کی بجیسی بھی جھائیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ محلاؤں میں پریننسی کے ٹائم پر بھی جھائیاں ہوتی ہیں تو یہ جھائیاں کے کچھ مکھے کارن ہوتے ہیں تو جھائیاں کو ساف کرنے کی میلیکس ایک بہتی سیف اور ایفیکٹیو ہومیپیتی کریم ہے اس کے علاوہ اس کو سن برن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جب تیز گرمی پڑتی ہے گرمیوں کا موسم آتا ہے تو اگر ہم گرمیوں میں زیادہ دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کریں یا جیسے ٹریول کرتے ہیں تو جہاں پر اسکن پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے گرمیوں میں تو وہاں پر برن ہو جاتا ہے جس کو کی سن برن بولتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی میلیکس کریم کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو پری میچر ایجنگ سائن جو ہوتے ہیں جو کی سمیہ سے پہلے جو بڑھاپے کے نشان سکن پر آ جاتے ہیں سنکیت آ جاتے ہیں جیسے کی جھوڑیوں کا پڑھنا ایج سپورٹس کا آنا یا اسکن کی چہرے کی ٹون کم ہو جانا تو اس طرح کے سیمٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی میلیکس کریم کو یوز کیا جاتا ہے تو میلیکس کریم جھائیوں کو سن برن کو اور پری میچر ایجنس سائن جو ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ایک بہتی اثردار اور سرکشت ہومیپیتک میڈیسن ہے بات کریں اس کے کمپوریشن کی تو اس میں ایلوویرا بربریس ایکیو فولیم اس کے علاوہ کیلنڈول آفیس انیلیس کرکیوما لونگا آسیمم سینکٹم سینٹالام ایلبم اور تھجا آسیڈینٹیلیس جیسی ہومیپیتک میڈیسن ہوتی ہیں جو کی اسکین پر بڑا اچھا کام کرتی ہیں جیسے کی ایلوویرا ہوتا ہے یہ ایک بہت اچھا انٹی اکشیڈن کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی سیپٹک پروپرٹی بھی ہوتی ہیں بات کریں بربریس ایکیو فولیم کی تو یہ جو اسکین کے پرانے ڈیسوڈر ہوتے ہیں کرونک ڈیسیز ہوتی ہیں ان کو ٹھیک اچھی طرح سے کرتی ہے اس کے علاوہ یہ پیمپلز پر اور جھائیوں پر بڑا اچھا کام کرتی ہے بات کریں کیلنڈولا آفیس انیلیس کی تو یہ کیلویڈ کی ہیلنگ کو بڑھاتی ہے کیلویڈ پر بہت اچھا کام کرتی ہے جب کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد جہاں پر چوٹ لگتی ہے ہمارے پر جو اسکارٹوشو بن جاتا ہے تو کچھ کچھ لوگوں میں وہ اسکارٹوشو بڑھا ہو کر کٹھور ہو جاتا ہے جس کا جو کلر ہے وہ یا تو پنگ کلر کا یا ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے تو اس کیلویڈ کو ہیل کرنے کے لیے کیلونڈولا آفیس انیلیس کافی اچھی ہومیپیتک میڈیسین ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کرکیوما لونگا ہوتی ہے یہ بھی ایک آئیڈیال ہومیپیتک میڈیسین ہوتی ہے اس کی انڈیو سوڈرز کے لیے آسیمم سینکٹم جس کو کی ہم تلسی بولتے ہیں اس میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی اوکشن پروپرٹی ہوتی ہے اس کی انفکشن کو بڑا اچھا یہ ہیل کرتی ہے اس کے علاوہ بات کریں سینٹالام ایلبم کی جس کو ہم انڈیان سنڈل بورڈ یا چندن بولتے ہیں یہ بھی سکن کے لیے کافی آئیڈیال ہومیپیتک میڈیسین ہوتی ہے اس پیشلی سن بند پر بہت اچھا کام کرتی ہے بات کریں ہم تھوڈا آسیڈنٹیلیس کی تو یہ بھی ایک بہت اچھی ہومیپیتک انٹی بیکٹیریل میڈیسین ہوتی ہے یہ جو کرونک اسکن ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ان پر بہت اچھا کام کرتی ہے جو براؤن کلر کے اسکن پر پیچز بن جاتے ہیں ان کو ساف کرنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے تو یہ سب میلیکس کریم کا کمپوریشن ہوتا ہے اور یہ جو سب میڈیسین ہوتی ہیں اسکن پر بہت اچھا کام کرتی ہیں اب بات کریں میلکس کریم کو کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں تو اس کو لگانے سے پہلے چہروں کو دھو کر سکھاتے ہیں اس کے بعد اس کو دن میں دو بار صبح میں اور رات میں لگاتے ہیں صبح میں لگانے کے بعد اس بات کا دھیانہ کی دھوپ میں نہ نکلیں اور اگر دھوپ میں نکل نہیں ہے تو ہاتھوں کو اور چہروں کو ڈھک کر نکلیں تو میلکس کریم کو لگاتے سمجھ میں ان باتوں کی سابدہ آنے رکھنی چاہیے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آگے اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں تینکیو فرینڈز